سیاست میں بعد اترپردش میں ڈیجیٹلائزیشن کی راہ پر کس طریقے سے یوگی سرکار نکل چکی ہے اب یوگی سرکار کے منتری اور ودائک ہائی ٹیک ہوں گے یوپی سرکار اپنے سب ہی منتریوں اور ودائکوں کو ہائی ٹیک اور پیپر لس بنانے کی تیاری میں ہے اور اسی کے تحت صوبے میں نئی کیابنٹ کی جو بیٹرک ہوئی جس طریقے سے کین سرکار نے پہلی بار پیپر لس بجٹ پیش کیا ٹھیک اسی انداز میں یوپی میں بھی کیابنٹ کی کاروائی کو پیپر لس بجٹ پیش کرنے کی تیاری میں ہے موڈی سرکار کی راہ پر سی ایم یوگی پیپر لس پیش ہوگا یوپی کا بجٹ ہائی ٹیک ہوں گے یوپی کے منتری یوپی میں یوگی سرکار کے اندر کی نریندر موڈی سرکار کی راہ پر نکل پڑی ہے اب ایک فروری کوبیت منتری علملا سیتا رامن نے پیپر لس بجٹ پیش کیا تھا یوگی سرکار بھی اپنا بجٹ پیپر لس کرنے کی تیاری میں جوٹی ہے جو کاغس پتر سے سمبندیت چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ہم اس میں کمی لائیں گے اور سارے سسٹم کو پیپر لس کریں گے تو یہ اچھی بات ہے آدھونکتہ کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں اور سمی کے ساتھ آدمی کو چلنا چاہیے اور اسی کے کرم میں یہ پریاست اتر پردیس کی سرکار کا ہے بہت اچھا ہے یہ تو دیکھیں جیسے جیسے دنیا جو ہے آگے بڑھ رہی ہے اور جو ہمارے پاس تقنیقی اپ لفد ہے اس تقنیقی کا اپیوگ اگر کیا جاتا ہے تو اس کا پردنام دیس کے حط میں اچھا ہوتا ہے مانا جا رہا ہے کہ فروری مہنے میں شروع ہو رہے بیدان سبا کے بجٹ سطر میں یوگی سرکار یوپی کے بجٹ کو بھی پیپر لس طریقے سے پیش کرے گی یہ بھی کہا جو رہا ہے کہ بنتبی بھاگ کیا پر مکستچیو رادھا ایس چوہان اس بار یوگی سرکار کے بجٹ کو تیار کرے گی اب جب کی یوگی ڈیجیٹلائیجیشن کو پوری طرح سے اپنانے کے موڈ میں ہیں تو بپکش بھی اپنی رائے رکھ رہا ہے دیکھیں پیپر لس کیا جانا تو بعد میں چرچہ کر لیں گے لیکن سرکار نے جس طرح سے اپنے چار سال کے کارکال میں اتر پردیس کو بیپار لس کر دیا اتر پردیس کو کسان آمدنی سے لس کر دیا اتر پردیس کو اپراد کے سرنچن میں دے کر اپرادیوں کو سرچت کر دیا تو مجھے لگتا ہے بجٹ میں سرکار کچھ دینے کس دیم تھی نہیں پچھلی بجٹ پر میں نے کہا تھا کہ سرکار ہر بجٹ کی فوٹوکاپی پیس کر رہی تھی تو مجھے لگتا ہے اس فوٹوکاپی کرنے میں سرکار کو آسانی ہو جائے گی